السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد بلال آپ دیکھ رہے ہیں بلال کانجو افیشل یوٹیوب چینل ناظرین اس دفعہ تلوں کی کافی زیادہ کاشت کی گئی ہے ریٹ سے متاثر ہو کر تو پہلے میں نے آپ کو ایک فیلڈ دکھایا جس میں چوپے کے ذریعے مکعی والی پٹنیوں کے اوپر تلوں کا چوپہ لگایا گیا تو یہ آج جو میں آپ کو فیلڈ دکھا رہا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ساڑھے تین فٹ کے بیڈ بنے ہوئے لیکن شروع میں وطر زمین کے اندر تلوں کا چھٹا کیا گیا ہے اس کے بعد ساڑھے تین فٹ کے فاصلے پر کھیلیاں نکال دی گئی ہیں اب ان کھیلیوں میں کاشتکار نے کپاس کا بھی چوپہ لگایا ہے اگاؤ تھوڑا متاثر ہے کپاس کا اگاؤ اتنا اچھا نہیں ہوا لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تلوں کا اگاؤ ٹھیک ہے اچھا اب جہاں پر یہ جو بیڈ کی چڑائی ہے جتنی یہ چڑائی رکھی گئی ہے دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس بیڈ کی درمیان والی جگہ ہے وہاں پر پراپر وطر نہیں پہنچتا اسی لئے وطر حالت میں ہی یہ بیڈ بنائے گئے تھے تو اس سے اگاؤ تو ہو گیا ہے اب تھوڑا سا اضافی پانی لگانا پڑے گا لیکن آپ دیکھیں کہ جو کھیلیوں کے اندر پانی لگایا جاتا ہے تو وہ جو ریج جہاں تک جاتی ہے وہ دونوں سائیڈوں پر تقریباً ڈیرڈر فٹ ہے تو اس جگہ پر اگاؤ بھی اچھا ہے اور فصل کی جو لک ہے وہ بھی ذرا اچھی ہے جبکہ جیسے جیسے اس وارٹر چینل یعنی اس کھیلی سے دور سینٹر ہے جو بیڈ کا وہاں پر اتنا اچھا اگاؤ نہیں ہے تو اس میں بہتر یہی ہے کہ اگر بیڈ کا سائز تھوڑا کم رکھا جائے تو وہ زیادہ بہتر رہتا ہے اب رہی بات کہ کیا چھٹے سے کاش جو ہے وہ بھی کامیاب ہے جو دریائی علاقے ہیں جہاں پر پانی کھڑا نہیں ہوتا زمین فورا پانی پی جاتی ہے اور نسبتہ ریتلی علاقے وہاں پر ڈریل کاشت ہو جائے یا چھٹا تو ہی زیادہ بہتر رہتا ہے یہ ساتھ میں میں آپ کو ایک چھوٹی سی ویڈیو شیئر بھی کر رہا ہوں تو یہاں پر تھوڑا سا بیز زیادہ استعمال کیا گیا ہے لیکن آپ دیکھیں کہ چھٹے کا اگاؤ بہترین قسم کا ہوا ہوا ہے لیکن ہے یہ دریا کا جو سائیڈ والا ایریا ہوتا ہے جو کناروں کے ساتھ ساتھ رکبہ ہوتا ہے تھوڑا کچھے وٹ کی زمینیں ہیں ریتلی قسم کی زمینیں ہیں یہ وہ ایریا ہے کی رئیس کے وقت کاشت کے حوالے سے تو اب تو محکمانہ سفارشات میں بھی وقت کاشت ریوائز کیا گیا ہے تو اب تو ویسے ٹائم شروع ہو چکا ہے اب آپ تل کی کاشت کر سکتے ہیں لیکن یاد رہے کہ یہ کوئی پیٹ فصل نہیں ہے کہ بالکل ہی کامیابی کے ساتھ آپ اس سے فائدہ لے سکیں موسمی حالات پر اور خاص کر آپ کے کھیت کے اندر جڑی بوٹیوں کا کیا سٹیٹس ہے یہ بڑا تنگ کرتے ہیں اگر تو آپ تھوڑے رکبے پر لگاتے ہیں اور آپ گوڑی کروا سکتے ہیں پھر تو کوئی ایشو نہیں ہے آپ تل کی فصل کاشت کریں بلکہ کوشش کریں شاخ درق سام کاشت کریں لیکن اگر آپ گوڑی نہیں کروا سکتے اور بہت زیادہ رکبے پر تل کی کاشت کرنے جا رہے ہیں تو پھر یہ رسک کی فصل ہے کیونکہ اس میں پوسٹ امرجنس ہم صرف جو گھاس انہوں میں جڑی بوٹی ہیں ان کا تو کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن جو پوسٹ امرجنس چوڑے پتوں والے جڑی بوٹی ہیں ان کی فیل حالا بھی تا کوئی ریکمینڈڈ ہر بھی سائیڈ نہیں ہے تو اسی لئے یہ مسئلہ پیدا کر سکتی ہے اور ایک اور بات بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جن دوستوں نے زمینیں خالی رکھی ہوئی ہیں تو اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے اگلی فصل سے آنے سے پہلے اگر آپ زمین خالی رکھتے ہیں تو وہ زمین کے لئے بہتر رہتا ہے کچھ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ درمیان میں فصل لیں اب میں اگر بات کروں میں نے جو ایک اکڑ گندم کاشت کی تھی وہ میرا اکڑ ابھی بھی فری پڑا ہوئے نہ ہی اس میں موں کاشت کیے ہیں اور نہ ہی تیل کاشت کیے ہیں جبکہ مکہی تو ابھی تین اکڑ مکہی ہے وہ ابھی کھڑی ہوئی ہے تو اس کے بعد بھی اس میں مکہی ہی لگنی ہے تو اسی لئے کوئی یہ لازمی نہیں ہے کہ ایک فصل سے اگلی فصل میں ہم فوری شیفٹ ہو جائیں اور بہت دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جہاں پر ہم تیل اور خاص کے جرائع وغیرہ کاشت کرتے ہیں تو اگلی فصل کے اوپر بھی کچھ بورے اثرات مرتب آتے ہیں یا سمالیاں کے اگر پراپر فٹیلائزر نہیں دیتے تو زمینی ذرخیزی بھی کسی حد تک متاثر ہوتی ہے اسی لئے اگر تو آپ یہ ایک دو مینے نکال سکتے ہیں تو کچھ ضروری نہیں ہے کیونکہ پانی کی بھی ہمارے پاس پہلے شارٹیج ہے اوپر سے جو ہے جن کا ٹیویل کا پانی آپ کو پتہ ہے الیکٹری سیٹی کے چارجز اور اسی طرح مہنگائی تو اگر تو چھوٹے موٹے کاشت کر رہے ہیں اور آپ خود سے گوڑی سے مہنے کر سکتے ہیں تو ضرور کاشت کریں اگر کاشت کرنے بھی ہیں تو پھر آپ چھٹا دے کے وطر حالت میں اس کے بعد آپ بیٹ بنا دیں تو وہ زیادہ بہتر رہے گا سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ چوپا لگوائیں اس میں اگر کی کوئی ٹینشن نہیں ہے اور چوپا لگوانے کے بعد چوبیش گھنٹے کے اندر آپ ہاف ڈوز میں پینڈی میتھلی صرف پینڈی میتھلی اس کا آپ سپریہ کر دیں تو کافی حد تک بچہ تو جاتی ہے بلکہ میں تو اس میں بھی کہوں گا کہ گوڑی کروائیں بعد میں جب گوڑا مکمل ہو جائے گوڑی شوڑی کروائیں اس کے بعد چھدرائی کریں تو وہ زیادہ بہتر رہے گا